یہ جنت نظیر وادی کشمیر کا اہم شہر میر پر ہے جسے میں نے لندن کا نام بھی دیا گیا لیکن یہاں انتظامیہ کے جانب سے شہریوں کو تفریح سوالتیں فرام کرنے کے لیے کوئی بھی اچھا پاک نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے شہریوں میں مایوسی پائی جاتی ہے ہم بچوں کو لے کے ادھر آئیں پارک میں لیکن کوئی سوالت نہیں ہے جنگل بنا ہوئے گھاس اتنی زیادہ اور جولیو گھر ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں تو کوئی اور تفریح کا مقام نہیں ہے جہاں پہ بچوں کو لے کے جا سکیں یہاں بچے لے کے آتے ہیں لیکن یہاں بلکل کوئی سفائی کا انتظام نہیں ہے پانی وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بلکل نہیں ہے اور گندگی کا انتنا زیادہ ہے یہاں پہ سارا دن وہ لوگ پڑے رہتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے فیملی کے ساتھ یہاں آنتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں بلکل فقدان ہے سوالتوں کا اور نہ ہی ادھر کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے نہ ہی کوئی سفائی نہ کوئی جولے کچھ بھی نہیں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سر سبز وادی میں تھوڑی سی توجہ دی جائے تو بہترین تفریح پارک بنایا جا سکتے ہیں منگلہ جیل کے کنارے بھٹو پارک بھی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے خستہ آلی کا شکار ہے اور انتظامیہ کی جانب سے صرف وادے کیے جا رہے ہیں بھٹو پارک میرے خیال میں میرپور کا بلکہ پاکستان کا وائد پارک ہوگا جو ظلفکار علی بھٹو مرہوم جو ہمارے جو سابقہ وزیراعظم پاکستان ہے ان کے نام کے اوپر ہے اور یہ پارک جو ہے لینڈ کمیشن نے بنایا تھا اور اس وقت پہ اس کو لینڈ کمیشن بڑے ہی محدود وسائل کے ساتھ رن کر رہا ہے جو محدود آمدنی ہیں ریسورسز ہیں وسائل ہیں اس میں رہ کر ہم کام کر رہے ہیں ایک بات اور ہے کہ یہ بلکل جھیل کے کنارے واقع ہیں جا سکتا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھا پارک بنے گا شہر میں صرف ایک چھوٹا سا پارک ہے جہاں جا بجا گندگی موجود ہے اور شہری یہاں آ کر تازہ دم ہونے کے بجائے مزید پرشان ہوتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مطلقہ دارے فوری طور پر توجہ دیں اور میاری پارک بنائے جائیں تاکہ عمام کو تازہ دم ہونے کے لیے مناسب تفریص اولت مل سکے سجاد جرال سامان میری پار ازاد کشم